اسلام علیکم یہ اسی جواد ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فیزیس کا جو سبجیکٹی بیٹ کلاس ٹین کا ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے حساب سے آپ کو کس ٹائپ کے کوسچن آ سکتے ہیں اور یہ بھی ان میں جو امپورٹن کوسچن ہوں گے وہ بھی دیکھ لینا تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو ڈیمپنگ جو ڈیمٹ آسیلیشن ہے اور وہ کس طرح ریڈیوز کرتی ہے امپلیٹیوڈ کو یہ آپ لوگ پتا ہونا چاہیے یہاں پہ جو بک ہے نا بک چینج ہو گئی تھی آپ کی جو نئی بک ہے اس سے بھی یہ بھی کافی چیزیں آ سکتی ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے تھوڑی تیاری اس حساب سے کرنی ہے میں نئے آپ کو ام سی گو سارے شیئر کروں گا اور شورٹ کوسچن بھی آپ نے وہ کرنے اسی طرح آپ لوگ کو فائنڈ در ٹائم پیریڈ آف سیمپل پینڈولم آف ون میٹر لیند پلیسٹ آن مون تو آپ لوگ کو سیمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ نکالنا آنا چاہیے اس کو مون پہ یا کسی بھی پلینٹ پہ ہم اٹھا کے پھینک دیں تو اس کا ٹائم پیریڈ آپ کو نکالنا آنا چاہیے اسی طرح امپورٹنس آف اکاوٹکس اکاوٹکس پروٹیکشن جو ہوتی ہے یہ ساؤنڈ کے ذریعے ہوتی ہے تھیٹر ہالز لیکچر ہالز وغیرہ میں تاکہ نوائس نہ آئے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد سی آرہو کیتھوڈ رے اور سکلوسکوپ جو بھی ہے اور اس کی یوزز اس کے بعد یہ جو شپ ہے شپ ہے انچرڈ یہ والا آپ کو جو نمیریکل ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ لازمی آنا چاہیے اسی طرح لوجک گیٹس کی یوزز اور سیفٹی الارمز بہت آسان ہے آپ لوگ نے نیڈ گراف الہ جو قویسٹن ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد کولم لا جو میں میرے نزدیک ہے امپورٹنٹ یہ آپ نے کرنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے ریزسٹنس والے یہ نمیریکل لہگو یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ڈیریکشن آپ مگنیٹک فیلڈ کس طرح آپ کر سکتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کے اوپر سے آپ کو ایم سی گزار سکتے ہیں سوری شارٹ قویسٹن آ سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ کو سرکٹ ڈائگرام دی جائے گی اور آپ لوگوں نے بولین ایکویشنز لکھنی ہے کیتھوڈ ریز سے آپ کو شارٹ قویسٹن آ سکتے ہیں تھری ریسک آف آئی سی ٹی ٹو سوسائٹی آ سکتے ہیں یہ ایشز والا گینٹ اس ویری ویری امپورٹنٹ نمیریکل آپ لوگوں نے آف لائف وغیرہ آپ کو نکالنی آنی چاہیے اس کے بعد لانگ قویسٹن کی باری آئے تو یہاں پہ آپ لوگ کو سیریز یا پیررل آ سکتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن آ سکتے ہیں لینز لا آ سکتے ہیں اور کمپاؤنڈ میکروسکوپ یہ سارے امپورٹنٹ لانگ قویسٹن ہیں آپ لوگ کو آنے چاہیے اس کے بعد وڈن بار والا ایک ریپل ٹینک کا امپورٹنٹ نمیریکل ہے اس کے بعد ریڈیو ایکٹیوٹی چلو اس کو بے شک آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہو باقی یہ جو اس کا نمیریکل ہے نیچے یہ آپ نے کرنے اس کے بعد یہ سارے آپ لوگ کو نیچے ان لوگوں نے دیئے ہوئے ہیں فارمولاز جو بھی یوز ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بہت ہسانی ہوگئی تو ایک اور آپ لوگ کو دکھا دوں تو یہاں پہ بھی آپ لوگ کو ریفلیکشن اور یہ ریپل ٹینک آنا چاہیے پیچ اور کوالٹی آف ساؤنڈ آنا چاہیے ویو لیندھ اور اس میں آپ لوگ کو ہائیسٹ آڈیبل اور لویسٹ آڈیبل ساؤنڈ آنا چاہیے شورٹ سائیڈنیس اور لانگ سائیڈنیس میوپیا اور ہائیپر میوپیا آنا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ پٹینشل ڈیفرنس نکالنا آنا چاہیے کنسٹرکشن آف گولڈ لیف الیکٹرسکوپ فانکشن آف لائیو نیوٹرل وائر یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے آپ لوگ کے گھر میں بھی بجلی ہے تو آپ لوگ کو آنا چاہیے ورکنگ پرنسپل آف ٹرانسفارمر is again a very important question نور گیٹ یہ گیٹس سارے آپ کو آنے چاہیے اسی طرح آپ لوگ کو فیکس مشینین میں سے کچھ بھی آپ لوگ دیکھ لو چپٹر میں سے یہ ہمیشہ آپ لوگ کو بدل بلگ گئی آئے گا اس کے بعد گرل یوزیز اکنگ کے میرے is again a very very popular and important short question اور لانگ کے بارڈ بھی میں بھی آ سکتا ہے سیریز کمبینیشن میں کپیسٹر لگا دیئے گئے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے انٹینسٹی لیول is again a important short question اس کے بعد آپ لوگ کو لانگ میں resistance آ سکتا ہے اس کے بعد numerical نیچے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ سارے یہ گرنے اس کے بعد ہمارے پاس radio active decays میں سے آپ کو پوچھ سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا اور یہ ساری آپ نے کرنے اس کے بعد AC generator آ سکتا ہے DC motor یہ سب کچھ long میں آپ کو آ سکتے ہیں نیچے فرمولا زگین آپ کو دوبارہ دیئے ہوئے تو یہ سب کچھ آپ نے کر لینا ہے باقی میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا solution بھی شیئر کروں گا اور مزید important question بھی شیئر کروں گا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ take care